بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آج انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ راؤنڈ آباٹ 25 کے قریب ایسے ٹپس آپ کو دیے جائیں کہ اگر آپ ان کا خیار رکھیں گے تو انشاءاللہ طالب علم بالخصوص ان ٹپس کا برپور فائدہ اٹھا کے اپنے سب کو یاد کرنے کے حوالے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ عام لوگ جو تعلق رکھتے ہیں سیکھنے کے حوالے سے پڑھنے کے حوالے سے ہم چاہیں گے اگر وہ بھی ان ٹپس کا فائدہ اٹھانا چاہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ ملے گا تو ان ٹپس میں سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کلاس روم میں بیٹھنے والے دو طرح کے طلبہ ہیں ایک قسم ان طالب علموں کی ہے جو بالکل استاز کے قریب بیٹھنی ہیں پہلی لائنوں میں بیٹھتے ہیں اور ایک قسم ان طلبہ کی ہے جن کو بیک وینچر کہا جاتا ہے جن کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی دور استاز سے بیٹھا جائے اتنا ہی بہتر ہے دراصل ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمیتے ہیں کہ ٹیچر سب سے پہلے جو بیٹھے بچیاں ان سے سبق سنیں گے اور جب تک ہماری باری آئے گی تو شاید پیریڈ خدم ہو چکا ہوگا یا ویسے ٹیچر کا موڈ ہی چینج ہو جائے ہم یہ سمیتے ہیں یہ جو ٹیچر سے دوری ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے یاداشت کے حوالے سے کیونکہ یہ ان کا بیٹھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس سبق میں اتنی دلچسپی نہیں لینا چاہتے جتنی کے پہلی لائنوں میں بیٹھنے بالے طالب علم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہم یہ سمیتے ہیں کہ اس مسئلے کو اگر سمجھنا ہو تو ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین سکھانے والے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مجلس ہے صحابہ تشریف فرما ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں ایک ایسا شخص آیا جس کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اور شخصیت کیا تھی بڑی پور نور اور بڑی پور وقار مگر ہم حیران اس بات پر تھے کہ جب وہ شخصیت آئی تو نہ تو ان کے قدموں سے پتا چہر رہا تھا کہ وہاں کچھ گرد پڑی ہوتی تو ہم کہہ سکتے کہ بندہ بڑی دور سے سفر کر کے تشریف لیا ہے نہ ہی ہم ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے کوئی اثرات دیکھ رہے تھے بہرحال وہ شخص آیا اور وہ اس نے آتے ہی ہماری مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اپنی سیٹنگ کی کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے ہاتھ اللہ کے نبی کے گھٹنوں پر رکھ دیئے اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنے کے ساتھ ملا کے اس کلاس کے اندر آپ نے آپ کو اس طرح بٹھایا کہ بلکل دیکھنے کے حوالے سے توجہ بھی برپور تھی فیزیکلی بھی قریب ہیں اور جسمانی طور پر ساتھ ہونے کے ساست منٹلی بھی قریب ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں یہ آنے والی شخصیت رسول اللہ علیہ وسلم سے اس سوال و جواب شروع کر رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ شخصیت اٹھ کے ان ساتھیوں سے باہر نکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں جانتے ہو یہ کون تھے تو صحابہ کہنے لگے جی نہیں اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں اللہ کا دین سیکھانے آئے تھے ہمیں اس سے یہ بات سمجھاتی ہے جو بھی بندہ سیکھنا چاہتا ہے بالخصوص طالب علم ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کی قربت میں بیٹھے یہ جو دور دور ہو کے بیٹھنا یہ ان کی طبیعتوں کی اکتاہت کا اظہار کرنے کی ایک علامت ہے اور ان کے نزدیک شاید یہ پریڈ یہ درس یہ سبق کوئی اتنا اہم نہیں ہے اس لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھے رہیں گے لیکن ان کا یہ بیٹھنا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے مثال کے طور پر جو فرنٹ پر بیٹھنے والے بچے ہیں ان کی توجہ جس قدر اپنے سبق پر یا استاذ کی باتوں پر ہوتی ہے اتنی توجہ دور بیٹھنے والے لوگوں کی نہیں ہوتی ہم نے بڑی دفعہ یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جو لوگ دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کے دوران وہ آپس میں نقب تفسرہ بھی کرتے رہتے ہیں تو جنہوں نے نقب تفسرے کرنے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ان کی توجہ بولنے والے کی طرف سکھانے والے کی طرف بلاخر کتنک ہو سکتی ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سمجھنے کے لیے سبق یاد کرنے کے لیے اور درست سمجھنے کے لیے یا جو کچھ بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان میں جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ٹیچر کی قربت ہے جتنا آپ ٹیچر کے قریب بیٹھے ہوں گے اتنا آپ کی توجہ بہتر ہوگی جتنا آپ اپنے ٹیچر سے دور بیٹھے ہیں اتنی آپ کی توجہ کمزور ہوگی اور ظاہر ہے ایک چیز کو آپ نے توجہ سے سننا ہی نہیں ہے تو اس کا اگلا سٹیب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہے لہٰذا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو یاد کرنا ہے وہ آپ کی زندگیوں کا حصہ بنے اور صحیح سمجھ آئے تو اس کے لیے کلاس میں بیک بینچر بننے کی بجائے جتنا آپ نے ٹیچر کے کلوز ہوں اتنا بہتر رہے گا یہی طریقہ استعمال کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کلاس میں آکے تو فیزیکلی قربت بھی چاہیے اور منٹلی پوری توجہ چاہیے تو یہ بیٹھنے کا جو مرحلہ ہے جو طالب اللہ بیک بینچر بننے سے بچ جائیں گے اور پہلی صفوں میں بیٹھیں گے جس طرح ہم دیکھتے ہیں جمعہ کا موقع ہے تو دنیا میں سب سے بڑے معلم ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کو معلم ہو نہیں سکتا تو آپ نے جو کلاس روم کی سیٹنگ بتلائی ہے اور اس سیٹنگ میں جو سیٹنگ کا محول سمجھایا ہے وہ پہلی صفوں کو آپ نے فرشتوں کی صفیں قرار دیا اور یہی ذہن دیا ہے کہ جو پہلی صفوں میں آکے بیٹھے گا اس کی یہ فضیلت ہے جو بعد میں اس کی یہ فضیلت ہے اور بعض جگہوں پر آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ پہلی صفوں میں ملنے والے آگے رہ جائیں گے اور جو پیچھے پیچھے رہنے والے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے تو ہم دنیا کے سب سے بڑے استاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکٹیشنز دیکھیں اور آپ کے طالب علم دیکھیں اور اس وقت جو کلاس روم کا محول ہے اس کو دیکھیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سبق یاد کرنے کا بہترین مرحلہ خوش اسلوبی سے ہم حل کر جائیں اس کو کامیابی سے ہم مکمل کر جائیں تو میری گزارش ہے اپنے طالب علم بہنوں سے بھائیوں سے اور جو بھی لوگ سیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سکھانے والے کے متعلق جو ان کا بیٹھنے کا تصور ہے جتنی قربت میں تبدیل کریں گے اتنا بہتر رہیں گے جتنی دوریاں ہوں گی اتنے اپنے سبق کو یاد کرنے کے پہلے مرحلے کا وہ نقصان کر بیٹھیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ